اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسِ أَبَا وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ صدق اللہ العظیم یہ سورة البقرہ کی آیت نمبر 34 یعنی 34 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے اس سے قبل حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق یعنی ان کو پیدا کرنے کا ذکر تھا اور ان کو زمین پر خلیفہ مقرر کرنا اور خلیفہ کے لیے جن ضروری علوم کی ضرورت تھی ان کا ذکر ہوا اس آیت کے اندر ایک اور واقعے کی طرف اشارہ ہے اور ایک واقعے کو نکل کیا جا رہا ہے جس میں حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم کا ذکر ہے یعنی فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دینا میں پہلے ان آیات کا ترجمہ کر دیتا ہوں اس کے بعد اس آیت کے حوالے سے جو ضروری باتیں ہیں وہ بھی پیش کر دوں گا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِسْ جُدُوْ لِآدمِ اور اس وقت کو یاد کیجئے جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو فَسَجَدُوْ إِلَّا عِبْلِيسِ تو تمام کے تمام ہی سجدے میں گر گئے مگر ابلیس نے سجدہ نہ کیا عبا وستقبر اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا اور تکبر اختیار کیا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ اور وہ کافروں میں سے انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا یہ اس آیت کا ترجمہ ہوا اس آیت کے تحت چند باتیں غور طلب ہیں میں کل چار باتیں اس حوالے سے ذکر کروں گا پہلی بات کہ سجدے کا حکم کب ہوا یعنی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو سجدے کا حکم کب دیا آیا یہ سجدے کا حکم اس تعلیمی مقابلے میں کامیابی کے بعد دیا گیا یعنی حضرتِ آدم علیہ السلام نے فرشتوں سے جو علم کا مقابلہ جیت لیا آیا اس کے بعد فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا گیا تاکہ حضرتِ آدم علیہ السلام کی تعظیم ہو جائے یا اس سے پہلے ہی فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دے دیا گیا تھا دوسری بات جو اس آیت کے تحت آتی ہے وہ یہ کہ فرشتوں کو سجدے کا حکم دینے میں حکمت کیا تھی کیوں فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا اگر تعظیم ہی مقصود تھی تو وہ تو اور طریقوں سے بھی ہو سکتی تھی لیکن سجدے کا حکم دینے میں کیا حکمت تھی تیسری بات جو اس آیت کے تحت ذکر کی جائے گی وہ یہ کہ آیت بتاتی ہے کہ سجدے کا حکم صرف فرشتوں کو دیا گیا تھا جیسے وَإِذْكُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِسْ جُدُوُ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کر دو تو جب سجدے کا حکم فرشتوں کو دیا گیا تھا تو پھر ابلیس پر لعنت اور اسے کیوں دربار سے نکال دیا گیا اور اسے کیوں خدا نے اپنے دربار سے ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ کر دیا جبکہ حکم تو اس کو تھا ہی نہیں یہ آیت تو یہی بتاتی ہے اور چوتھی بات یہ جو سجدے کا حکم دیا گیا تو اس سجدہ کس نوعیت کا تھا اب میں اپنے پہلے عنوان کی طرف چلتا ہوں کہ سجدے کا حکم کب دیا گیا تو عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ چونکہ اس سے پہلے فرشتوں اور آدم علیہ السلام کے درمیان علمی مقابلے کا ذکر تھا جس میں حضرت آدم علیہ السلام کامیاب ہوتے ہیں تو عام طور پر یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ چونکہ حضرت آدم علیہ السلام علمی مقابلے میں کامیاب ہو گئے تھے اس کامیابی کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اب ان کی عظمت کی وجہ سے سجدہ کر دو جبکہ ایسی بات نہیں ہے کیونکہ یہاں پر ابتدا میں اذ کا لفظ ذکر ہے اور عربی زبان میں اذ کا لفظ جب داخل ہوتا ہے تو یہ ایک مستقل اور نئے واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہے تو اس آیت کے شروع میں بھی چونکہ اذ کا لفظ موجود ہے تو یہ ایک مستقل نیا واقعہ ہے اس کا ماہ قبل سے کوئی تعلق نہیں کہ چونکہ حضرت آدم علیہ السلام علمی مقابلے میں کامیاب ہو گئے تو اس کی وجہ سے فرشتوں کو حکم دیا گیا اور خود قرآن کی دوسری آیات بھی اسی پر شاہد ہے سورہ سعد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ قال ربک للملائکت انی خالکم بشر من تین اور اس وقت کو یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں کو کہا کہ میں مٹی سے ایک انسان بنانے لگا ہوں فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ اَمْرِ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ جب میں اس کو بالکل درست بنا دوں اور اس میں اپنی روح کو پھوک دوں تو تم سب کے سب اس کے آگے سجدہ ریز ہو جانا سربہ سجود ہو جانا تو سورہ ساتھ کی یہ آیت بتاتی ہے کہ ابھی حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا بھی نہیں کیا گیا تھا کہ فرشتوں کو حکم دے دیا گیا تھا کہ جب میں ان کو پیدا کر دوں اور بالکل درست بنا دوں تو تمہیں کام یہ کرنا ہے کہ ان کے آگے سجدہ ریز ہو جانا ہے تو اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کا تعلیمی مقابلے سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ یہ ایک مستقل حکم تھا جو فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم کی وجہ سے دیا گیا تھا تاکہ حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم ہو سکے اب دوسرا عنوان یہ ہے کہ فرشتوں کو سجدے کا حکم دینے میں حکمت کیا تھی اگر تعظیم ہی مقصود تھی تو وہ کسی اور طریقے سے بھی ہو سکتی ہے اس کا جواب سمجھنے سے پہلے اس بات کو سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی تین مخلوقات ہیں ایک وہ جن کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا جیسے کہ ابھی سورہ سات کی آیت میں گزرا انی خالکم بشرم من تین میں مٹی سے انسان بنانے لگا ہوں تو انسان وہ مخلوق ہے جس کی پیدائش اللہ نے مٹی سے کی ہے اور دیگر کئی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا ہے کہ ہم نے انسان کو بجنے والی مٹی سے پیدا کیا دوسری مخلوق جنات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے آنکھ سے پیدا کیا اللہ سورہ رحمان میں فرماتے ہیں وَخَلَقَ الْجَانَّ مِمْمَارِجٍ مِّنْ نَارِ کہ اللہ تعالیٰ نے جنات کو آنکھ سے پیدا کیا اور تیسری مخلوق ملائکہ یعنی فرشتے ہیں جن کی تخلیق نور سے ہوئی ہے صحیح مسلم کی روایت ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں وَخُلِقَتِ الْمَلَائِكَةُ مِّنْ نُورِ کہ فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا تو یہ خدا کی تین مخلوقات ہیں ایک خاکی ہے ایک ناری ہے اور تیسری نوری ہے جب اس بات کو سمجھ گئے اب اس سوال کا جواب سمجھئے فرشتوں کو سجدے کا حکم دینے میں حکمت یہ تھی کہ مخلوقات کی آزمائش ہو سکے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرنا ہے یہ حکم در حقیقت نوری مخلوق کو بھی تھا اور ناری یعنی جنات کو بھی تھا اب یہاں یہ بتانا مقصود تھا کہ عزت اس بات میں نہیں ہے کہ میں نور سے بنایا گیا ہوں یا نار سے بلکہ اصل مقصود یہ تھا کہ خالق کے حکم کی تعمیل کی جائے جب خالق نے کہہ دیا کہ خاکی کے آگے سجدہ کرنا ہے تو اسی میں پھر عزت تھی کہ خدا کے حکم کی تعمیل کی جاتی اور خاکی مخلوق کے آگے سجدہ ریز ہو جایا جاتا لیکن فرشتوں نے تو اس حکم کی تعمیل کی لیکن جنات نے ابلیس نے انکار کیا اور یہی وجہ اس نے پیش کی خلق تنی من نار و خلق تہو من تین تو نے مجھے آنکھ سے پیدا کیا ہے آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے آنکھ کے لیے کسی طرح مناسب نہیں کہ وہ مٹی کے آگے جھک جائے یہی وجہ تھی خدا کے حکم کے انکار کرنے کی کہ خدا نے اس کو اپنے دربار سے نکال دیا اور ہمیشہ کے لیے ملعون اور متعون کر دیا اب یہ بات سمجھ میں آگئی کہ سجدے کا حکم دینے کا اصل مقصد مخلوقات کی آزمائش تھی لیکن اس سے ایک اور بات کی طرف بھی اشارہ تھا آگے آپ دیکھیں گے کہ مفصل طور پر بنی اسرائیل کا ذکر شروع ہو جائے گا یہ بنی اسرائیل کون لوگ تھے یہ حضرت اسحاق حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے جنہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے انہوں نے حضور علیہ السلام کی اطاعت سے انکار کیا انحراف کیا اور وجہ کیا تھی وہ یہ کہتے تھے کہ ہم بنی اسرائیل ہیں یہ بنی اسماعیل ہیں ہم ان کی اطاعت کیوں قبول کریں نبی ان میں سے کیوں آ گیا ہم ان کی اطاعت ہرگز قبول نہیں کریں گے یعنی اپنے نسب اور نسل کی وجہ سے انہوں نے حضور علیہ السلام کی اطاعت سے انکار کر دیا گویا تکبر کیا اسی طرح مشرقین نے بھی حضور علیہ السلام کی بات کو ماننے سے انکار کیا اور تکبر کیا تو اس واقعے کو نکل کر کے در حقیقت مشرقین اور بنی اسرائیل کو یہ بتانا مقصود تھا کہ تم نے شیطان کیسی روش اختیار کی ہے تکبر کیا اور خدا کے پیغمبر کو ماننے سے انکار کر دیا تو اس واقعے سے ایک حکمت تو مخلوقات کی آزمائش تھی اور دوسرا جو مخلوق زمین پر موجود تھی یعنی بنی اسرائیل اور مشرقین ان کو تنبیح کرنا مقصود تھا کہ دیکھو ہم نے حکم دیا تھا اس وقت بھی کہ آدم کے سامنے جھک کر ان کی اطاعت قبول کرو لیکن شیطان نے تکبر کی وجہ سے انکار کر دیا آج تم بھی زمین پر یہی کچھ کر رہے ہو کہ ہم نے حکم دیا کہ حضور کی اطاعت قبول کر لو اور ان کی بات مان لو وہ خدا کے سچے پیغمبر ہے لیکن تم تکبر کی بنیاد پر ان کی بات نہیں مانتے ہو اور شیطانوں والا کام کر کے وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ انکار کرنے والوں میں سے ہو جاتے ہو تو یہ دوسرے سوال کا جواب تھا اب تیسرا سوال یہ تھا کہ آیت یہ بتاتی ہے کہ سجدے کا حکم صرف فرشتوں کو دیا گیا تھا جنات کو نہیں دیا گیا تھا تو پھر کیا وجہ ہے کہ ابلیس کو خدا نے لعنت کیا اور اس کو اپنے دربار سے نکال دیا تو پہلے اس بات کو سمجھ لیں کہ فرشتے اور جنات یہ دو الگ الگ خدا کی مخلوقات ہیں میں نے ابھی اس سے پہلے یہ بتایا کہ فرشتوں کی تخلیق نور سے کی گئی ہے اور جنات کی تخلیق آنکھ سے کی گئی ہے تو یہ دو الگ الگ مخلوق ہیں اور ابلیس جنات میں سے تھا سورة القحف میں اللہ فرماتے ہیں وَقَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَكَ عَنْ عَمْرِ رَبِّي کہ یہ ابلیس تو جنات میں سے تھا اس لیے اس نے اپنے رب کے حکم سے انکار کر دیا اور اگر یہ ابلیس فرشتوں میں سے ہوتا تو کوئی اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ پھر یہ خدا کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیتا کیونکہ فرشتوں کی صفت خدا سورة التحریم میں بیان کرتے ہیں لَا يَعْسُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ کہ یہ فرشتے تو خدا کی ایسی مخلوق ہیں کہ خدا کے حکم کی بالکل نافرمانی نہیں کرتے جو خدا ان کو حکم دیتا ہے اس کو کر گزرتے ہیں تو اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ جنات الگ مخلوق ہیں فرشتے الگ مخلوق ہیں اب اس آیت کو سمجھنا ہے یہ آیت بتاتی ہے کہ حکم فرشتوں کو دیا گیا تھا تو بات اس طرح نہیں ہے جس طرح یہ حکم فرشتوں کو تھا اسی طرح یہ حکم جنات یعنی ابلیس کو بھی دیا گیا تھا اور اس کا ذکر سورة العراف میں اللہ تعالیٰ کرتے ہیں ابلیس کو اللہ خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تجھے کس چیز نے سجدے سے روک دیا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا سجدہ کرنے کا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم تھا جنات یعنی ابلیس کو بھی سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا لیکن اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اب اتنی بات یہاں رہ جاتی ہے اگر حکم ابلیس کو بھی تھا جس کا نام عزازیل تھا تو پھر اس آیت کے اندر اس کو ذکر کیوں نہیں کیا گیا تو اس کی وجہ مفسرین بتاتے ہیں کہ چونکہ یہ عزازیل فرشتوں کے ساتھ ہی رہا کرتا تھا انہی کے ساتھ ہوتا تھا اس لیے جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا تو یہ حکم عزازیل کو بھی تھا اگرچہ اس کا ذکر یہاں نہیں کیا گیا لیکن چونکہ وہ انہی کے مجمع میں رہتا تھا تو جب فرشتوں کو خطاب کر دیا تو یہ حکم اس کو بھی پہنچ گیا تھا اور وہ اس بات کو بخوبی سمجھ گیا تھا کہ خدا کا حکم مجھے بھی دیا گیا ہے دوسری بات مفسرین جو بتاتے ہیں یہاں پر وہ یہ ہے کہ فرشت خدا کی عالی مخلوق ہیں کہ ان کو نور سے پیدا کیا گیا ہے یہ خدا کی نافرمانی بالکل نہیں کرتے اور جنات جو ہے وہ خدا کی ادنا مخلوق ہیں کہ ان کو آنکھ سے پیدا کیا گیا ہے ان میں برے لوگ بھی ہوتے اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں تو جب عالی درجے کی مخلوق کو حکم دیا تو ادنا درجے کی مخلوق خود اس حکم میں شامل ہو گئی اس کو الگ سے حکم دینے کی ضرورت نہیں تھی اور یہ بات ابلیس خود سمجھ گیا تھا کہ مجھے بھی یہ حکم پہنچا ہے مجھے بھی یہ حکم دیا گیا ہے اس وجہ سے ہی اس نے یہ عذر پیش نہیں کیا کہ آپ نے تو مجھے حکم ہی نہیں دیا تھا اس نے عذر یہ پیش کیا کہ میں آنکھ سے بنایا گیا ہوں آدم مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں میں اس کے آگے سجدہ کیوں کروں تو اس سے پرچل جاتا ہے کہ وہ خدا کے حکم کو بخوبی سمجھ چکا تھا انکار کی وجہ تکبر تھی جس کا ذکر آیات نے کر دیا اب آخری سوال جو اس آیت کے تحت رہ جاتا ہے وہ یہ کہ سجدے کی نوعیت کیا تھی یہ سجدہ کس قسم کا تھا تو تمام کے تمام مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ یہ سجدہ سجدہ عبادت نہیں تھا بالاتفاق نہ اس شریعت کے اندر نہ اس سے قبل جتنی شریعتیں آئی ہیں جتنے انبیاء علیہ السلام شریعتیں لے کر آئے ہیں کسی شریعت کے اندر سجدہ عبادت کرنے کا حکم غیر اللہ کے لیے جائز نہیں رکھا گیا تمام کی تمام شرائع کے اندر سجدہ عبادت صرف خدا کے لیے جائز تھا غیر اللہ کے لیے جائز نہیں تھا اتنی بات سمجھ لینے کے بعد اب تین طرح کے اقوال تفسیروں میں ملتے ہیں پہلا قول یہ ہے کہ یہ سجدہ جو فرشتوں نے کیا یہ در حقیقت اللہ تعالی کو سجدہ تھا آدم علیہ السلام کی حیثیت ایسی تھی جیسے قبلہ جیسے آج ہم بیت اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں لیکن در حقیقت ہم خدا کو سجدہ کرتے ہیں بیت اللہ کی حیثیت ایک قبلے کی ہے اسی طرح وہ سجدہ تو اللہ کو تھا آدم علیہ السلام صرف بمنزل قبلہ کے تھے لیکن اس قول کو مفسرین رد کر دیتے ہیں اور وجہ یہ ہے کہ اس آیت سے در حقیقت جو مقصود ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم ہے اور اگر حضرت آدم علیہ السلام کی حیثیت صرف قبلے کی تھی تو اس میں تو ان کی کوئی تعظیم نہ ہوئی تو سجدہ خدا کوئی ہے وہ صرف قبلے کی طرح تھے تو کوئی تعظیم اس میں نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک اور جگہ اس کو ذکر بھی کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو کہا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا تو جب اس نے عذر پیش کیا اور محلت مانگی قیامت تک تو وہاں پر اس نے یہ کہا کہ یہ جو آپ نے اس کو مجھ پر فضیلت دے دی ہے دیکھیں یہاں پر فضیلت کا ذکر ہے اور فضیلت حضرت آدم کی اسی وقت ہو سکتی ہے جب سجدہ براہ راست آدم علیہ السلام کو کیا جائے نہ کہ یہ کہ وہ بمنزلہ قبلہ کے تھے دوسرا قول اس بارے میں مفصلی نقل کرتے ہیں کہ یہاں پر سجدے کا لغوی معنی مراد ہے یعنی صرف جھکنا جیسے عام طور پر ہم دیکھتے ہیں آج بھی اس طرح لوگ کرتے ہیں کہ رکو کے بل تعظیم کے لئے جھک جاتے ہیں تو سجدے کا لغوی معنی انحنا جھکنے کے آتے ہیں تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ سجدہ نہیں ہے جو ہم جسے سجدہ کہتے ہیں جو نمازوں میں کیا جاتا ہے کہ بلکل سر کو زمین پر رکھ دیا جائے بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اس سجدے کا جو ذکر ہے وہ صرف جھکنا تھا یہ وہ سجدہ نہیں تھا جو اسطلاحی طور پر سجدہ کہلاتا ہے گویا اس قول کے قائلین نے سجدے کا لغوی معنی لیا ہے اسطلاحی سجدہ مراد نہیں لیا ہے لیکن اس قول کو بھی پسند نہیں کیا گیا کیونکہ یہاں پر واضح طور پر اس جدو کا لفظ موجود ہے اور عام آدمی سجدے سے وہی سجدہ سمجھتا ہے جو معروف ہے کہ ہاتھ اور پیشانی کو سجدے میں رکھ دیا جائے اور یہاں کوئی ایسے ہنٹ اور قرینہ بھی موجود نہیں ہیں کہ ہم سجدے کا لغوی مانا لیں تیسرا قول جو مفسری نقل کرتے ہیں اور اسی کو اکثر صحیح قرار دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ سجدہ در حقیقت سجدہ تعظیمی تھا سجدہ تعظیمی یعنی حضرت آدم کی عزمت کی وجہ سے سجدہ کیا گیا تھا اور یہ سجدہ وہی سجدہ تھا جسے ہم سجدہ کہتے ہیں اب اس سجدے کی حیثیت گزشتہ شریعتوں میں ایسی ہی تھی جیسے ہمارے یہاں سلام مسافحہ اور گلے ملنا ہے جس طرح ہم بڑوں کی تعظیم کے لئے ان کے ساتھ سلام کرتے ہیں ان کے ساتھ مسافحہ کرتے ہیں ان سے غلے ملتے ہیں اسی طرح پچھلی شریعتوں کے اندر سجدے کی حیثیت تعظیم سے زیادہ نہیں تھی وہ اپنے بڑوں کی تعظیم کے لئے سجدہ کر لیا کرتے تھے لیکن اس امت کے لئے سجدے کی ہر قسم کو ممنوع قرار دے دیا گیا چاہے سجدہ تعظیمی ہو یا اور کسی قسم کا سجدہ اور جھکنا ہو وہ خدا کے علاوہ کسی کے لئے جائز نہیں ہے اب جو میں نے آپ سے کہا کہ گزشتہ شریعتوں کے اندر سجدہ تعظیمی کی اجازت تھی اس کا ایک اور جگہ قرآن ذکر کرتا ہے سورہ یوسف کے اندر کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر پہنچ گئے اور وہاں کے بادشاہ بن گئے تو حضرت یوسف کے بھائی اور والدین جب مصر پہنچے تو وہاں لفظے وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدَا کہ سب کے سب یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے یہاں بھی مفسرین یہی بتاتے ہیں کہ یہ سجدہ تعظیمی تھا جو کسی کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لئے کیا جاتا تھا اسی طرح یہاں بھی سمجھ لیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جو سجدہ کیا گیا وہ ان کی عظمت کے اظہار کے لئے تھا اور اس کا کوئی مقصد نہیں تھا لیکن اس عمت کے لئے میں نے بتایا کہ کسی کے آگے جھکنا اپنا سر جھکانا یا رکو کسی حیعت بنا لینا بلکل جائز نہیں ہے اور اس کا بلکل اس کو ممنوع قرار دے دیا گیا حضور علیہ السلام نے ابن ماجہ کی روایت ہے حضرت معاز رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں شام جب پہنچا تو میں نے شام میں دیکھا کہ شام کے لوگ اپنے بڑوں کی تعظیم سجدے کے ساتھ کرتے ہیں تو میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا جب یہ اپنے بڑوں کی تعظیم سجدے کے ساتھ کرتے ہیں تو حضور اس کے زیادہ حقدار ہے کہ ہم حضور کے آگے سجدہ کریں اور ان کی تعظیم کا اظہار کریں وہ فرماتے ہیں کہ جب میں شام سے حضور کے پاس واپس پہنچا تو میں آپ کے سامنے سجدے میں گریا آپ علیہ السلام نے کہا معاز یہ کیا ہے تو میں نے پورا واقعہ آپ علیہ السلام کو سنا دیا آپ علیہ السلام نے کہا نہیں معاز اس کی عجازت نہیں ہے اگر میں کسی کو حکم دیتا غیراللہ کو سجدہ کرنے کا تو پھر میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شہر کو سجدہ کرے لیکن چونکہ میری شریعت کے اندر غیراللہ کے آگے سجدہ کرنے کی عجازت نہیں ہے تو کسی کو بھی عجازت نہیں ہے کہ وہ خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ کرے اسی طرح ایک اور روایت اس حوالے سے ملتی ہے سنن ابی دعوت کی روایت ہے قیس ابن سعید کہتے ہیں کہ میں حیرہ پہنچا حیرہ عراق کا ایک شہر تھا وہ کہتے ہیں کہ جب میں پہنچا تو میں نے وہاں کے لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنے بڑوں کی تعظیم میں سجدہ کرتے ہیں تو وہ بھی یہی کہتے ہیں مجھے یہ خیال پیدا ہوا کہ پھر تو حضور اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ حضور کو سجدہ کیا جائے تو جب میں حضور کے پاس پہنچا تو میں نے آپ علیہ السلام کو حیرہ کے لوگوں کے احوال بتایا اور یہ بتایا کہ وہ اپنے بڑوں کی تعظیم میں سجدہ کرتے ہیں تو میں نے یہ سوچا کہ میں آپ کو سجدہ کروں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں اس دنیا سے گزر جاؤں اور تمہارا گزن میری قبر سے ہو تو کیا مجھے سجدہ کرو گے تو حضرت قیس نے کہا نہیں میں نہیں کروں گا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جس طرح میرے جانے کے بعد میری قبر پر سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے اسی طرح میری موجودگی میں بھی مجھے سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے پھر آپ نے وہی جملہ دھورایا جو حضرت معاش سے کہا تھا اگر میری شریعت کے اندر کسی کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا خدا کو چھوڑ کر تو پھر میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شہر کو سجدہ کرے لیکن چونکہ میری شریعت اس قسم کی چیزوں سے پاک اور مبرہ کر دی گئی ہے تو کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے سر کو خدا کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکائے یہ سر صرف خدا کے آگے ہی جھکے گا اور یہی حکم ہے اس شریعت کے لیے اس امت کے لیے اور اسی پر صحابہ کا عمل رہا لہٰذا کسی کو اجازت نہیں ہوگی کہ غیر اللہ کے آگے اپنے سر کو جھکا دے تو یہ اس آیت کے تحت کچھ باتیں تھی جن کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کر دیا بنیادی مقصد اس آیت کا حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم کا اظہار تھا جو اس طرح کیا گیا کہ فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم کے سامنے سجدہ کرو میں اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین